بسم اللہ الحمدللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز سبق نمبر 7A جس میں ہم سیکھیں گے ایا کا نعبدو اور عادت نمبر 8 اللہ کی عبادت کرنا اس سبق کی ختم پر ہم انیس الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً چھہ ہزار دس بار آتے ہیں ایا کا اس جملے میں اس کا مطلب ہے صرف تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں عبادت کے تین معنی ہیں پرستش، اطاعت اور غلامی ان تینوں معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں عبادت کا ایک اور معنی ہے کہ محبت اور آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے مختلف عبادتیں کیا ہیں نماز، روزہ، زکاة، حج، حلال کا معنی علم حاصل کرنا اور ہر وہ کام کرنا جو صحیح نیت کے ساتھ ہو عبادت کی تین قسمیں ہیں دل سے، زبان سے اور جسم سے دل کی عبادت ہیں ایمان، اخلاص، محبت، توقل، اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ سے امید اللہ کے سامنے، آجزی وغیرہ تو ایا کا نعبدو کہتے وقت توجہ صرف نماز ہی پر نہ ہو بلکہ اس بات پر بھی کہ ہم نماز کے بعد کیا کریں گے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ ہم عبادت کیوں کریں زندگی کے بس مزے لیتے رہیں تو میں کہوں گا کہ فرض کیجئے آپ اپنے روم میں آج سویں اور کل جب اٹھیں تو ایک جزیرے میں ہوں جہاں پر لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوں ہر چیز لاکر دے رہے ہوں تو آپ کا سب سے پہلا سوال کیا ہوگا میں یہاں کیوں ہوں کس نے مجھے یہاں لیا کون یہاں کا مالک ہے اسی طرح کے کئی سوالات اس دنیا کے متعلق بھی ہیں کہ میں یہاں کیوں ہوں کس نے مجھے پیدا کیا ان سوالوں کا جو جواب آپ کے پاس ہوگا اسی پر آپ کی زندگی کا سٹائل ہوگا سوچ ہوگی اور عمال بھی اسی کے صحیح جوابات قرآن و حدیث میں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے تاکہ ہم اس زندگی کے مزے لیں تو جی چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں محبت کے ساتھ اس کی عبادت کریں اس کی تعظیم کے لیے اپنے سر کو جھکا دیں یا زمین پر رکھ دیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے ہم جسم اور روح سے بنائے گئے ہیں اگر ہم روح کو اس کی غزہ نہیں دیں گے تو ہم ہرگز خوش نہیں رہ سکتے صرف اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے ہی ہمیں سچی خوشی اور سکون مل سکتا ہے بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور پیسہ خوشی مقام اور مرتبے کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایکٹرز ایکٹرسز اور گانے والے جن کو دنیا سب سے خوش قسمت سمجھتی ہے وہ شراب ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں کوئی خودکشی بھی کرتا ہے کیوں؟ انسان اللہ کی عبادت نہ کرے تو مختلف مصیبتوں میں گھر جاتا ہے جیسا جو صحیح اور مکمل عبادت گزار تھے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں تو عادت نمبر آٹھ ہے اللہ کی عبادت کیجئے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تا کہ آپ پر امن کامیاب اور بھرپور زندگی گزار سکیں آج کے لیے اتنا ہی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ